آخر کار ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں جیت ملنے والی ہے پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم کی اس وقت پوزیشن کافی زیادہ مضبوط ہے پاکستان ٹیم یہ میچ آسانی سے جیت جائے گی جس کا سارا کریٹر جاتا ہے بابر آزم کو بابر آزم نے آج ایک نقابل یقین کیچ بکڑ کر میچ کا روح ہی بدل دیا تو سری لنکہ ٹیم نے پاکستان کے خلاف پیل ایننگ میں تین سو گیا رنڈ بنائے جس کے بعد پاکستان ٹیم نے بھی اپنی پیل ایننگ میں چار سو اکسٹھ رنڈ بنا کر سری لنکہ پر ایک سو انچاس رنڈ کی برتری حاصل کر لی اس کے بعد دوسری ایننگ میں پاکستان ٹیم نے سری لنکہ کو آج دو سو انتہ رنڈ پر ہی آل اٹھ کر دیا اور پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو اکتہ رنڈ کا حدف ملا حدف کے تاکو میں پاکستان ٹیم کی تین وکٹیں گر چکی ہیں اور پاکستان ٹیم کا اس وقت سکور ہے اٹھتالیس اس وقت قریص پر بابرازم اور امام الحق موجود ہیں اور پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے مزید تریانسی رنز کی ضرورت ہے اور پاکستان ٹیم کے پاس سات وکٹ اور ایک دن کا کھیل باقی ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم یہ میچ آسانی سے جید لے گی دوستو جب اینجلو میتھیوز بیٹنگ کر رہے تھے اور بولنگ کر رہے تھے نومانولی نومانولی کے ایک گین پر اینجلو میتھیوز کا ایک ایج لگا جس پر بابرازم نے کافی مشکل کیچ پکڑا اینجلو میتھیوز سری لنکا کے سینئر کھلاڑی تھے دوستو پاکستان ٹیم کی جیت کا کریڈڈ پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ کو جاتا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے سٹس میچ میں ایک بھی چانس سری لنکا کو نہیں دیا اگر ویڈیو پسند دے ہو تو لائک اور چنل کو لازمی سے سبسکرائب کا لیجائے گا